اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل نوٹفکیشن کا ایکن ضرور دبائیں آج میں جسی ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی اس ٹاپک پر میں پہلے ہی ایک ویڈیو میں سرسری سا ذکر تو کر چکا ہوں لیکن پھر بھی کچھ لوگ مجھے ویڈیوز کے کومنٹس میں یہ میسیج کرتے ہیں کہ بھائی یہ سمان چوری کا ہوتا ہے اور آپ اسے فروخت نہ کریں اس لیے میں نے یہی سوچا ہے کہ کیوں نہ اس ٹاپک پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا دی جائیں اچھا جب یہ شہزادے یا پھر شہزادیاں جب مجھے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ چوری کا سمان ہوتا ہے آپ اسے سہل نہ کریں تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بھائی یہ کیسے چوری کا سمان ہے ان کا ایک ہی لاجک ہوتی ہے کہ آپ اتنا سستا یہ سمان سہل کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ چوری کا ہے اب ذرا آپ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیں کہ ایک ایسی لاجک دے رہے ہیں کہ سمان سستا ہونے کی وجہ سے وہ اس ہے کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چوری کا سمان ہے ایکشلی ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے ایک تو یہ اچوری کا سمان ہوتا نہیں ہے اور دوسرا کچھ لوگوں کے علم میں کمی ہوتی ہے مثال کے طور پر انہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور پھر ان کے ذہن میں الٹے سیدھے سوالات جن سے وہ یا شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی انہی شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں در حقیقت یہ سمان مختلف ممالک کی جو شاپس ہوتی ہیں ان کا سمان ہوتا ہے مختلف ممالک کے جو برینڈز ہوتے ہیں یہ سمان ان کا ہوتا ہے میں اس سمان کو تین حصوں میں کٹیگرائز کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سمان بیسیکلی آتا کیسے ہے اور ملکہ فیکٹری سے یا ان کی شاپس سے یہ آؤٹ کیسے ہوتا ہے اس سمان کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کمپنی کے بینک راپٹ ہو جانے کی صورت میں بینک والے اٹھا کے اس کی نحلامی کر دیتے ہیں اور اب جب وہ نحلامی کر دیں تو اس میں یہ انٹیک پیچ تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ اس کی جو مارکیٹ ویلی ہے وہ بھار جائے گی ظاہر سی بات ہے جب وہ نحلامی کر دیں تو وہ اونے پونے دھاموں میں ہی سیل ہوتا ہے مارکیٹ میں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں یوزر کو جو انڈ یوزر ہوتا ہے اس کو بہت سستی ملتی ہیں ظاہر سی بات ہے جب یہ مارکیٹ میں سستی نحلامی ہوگی جب وہ نحلامی کے دوران اس کی قیمت بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آبیسلی جو انڈ یوزر ہوگا اس کو بھی سستی ہی ملے گی دوسرا حصہ ایسا سمان ہوتا ہے جو کمپنی نے بہت زیادہ تعداد میں بنا دیا ہو یا کمپنی کے پاس آور سٹارٹ میں چلا گیا ہو یا پھر وہ کمپنی اس کو سیل نہیں کر سکتی کچھ بھی ریزنز ہو سکتی ہیں کمپنی کے نہ سیل کرنے کی وجہ سے وہ بھی سمان انڈ آف ڈی ڈی آکشن میں چلا جاتا ہے اور پھر اس طرح اس سمان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہیں جو اس سمان کا تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ بنیادی حصہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ای کامرس کی ویب سائٹس ہیں جیسا کہ ایمازون ہو گیا ای بے ہو گیا لازادہ ہو گیا ملیشیا کا اور بھی کافی زیادہ جو آن لائن شاپس ہیں ان کے پاس آور سٹاک ہو گیا کوئی سمان یا ایک مخصوص عرصے میں ان کے پاس وہ سیل نہیں ہوا تو اس صورت میں بھی وہ سمان مارکیڈ میں آکشن میں چلا جاتا ہے اب میں نے آپ کو تین کٹیگریز میں یہ سمان کی ڈیٹیل بتا دیا ہے اب ان تینوں کٹیگریز میں ایک بات مشترک ہے وہ یہ کہ انڈ آف ڈی ڈی ان تینوں کٹیگریز میں یہ سمان ہوتا ہے یہ نلام ہوتا ہے یہ لارٹ کا یا برینڈر سمان جو بھی جسے ہم لارٹ کا مال کہتے ہیں یا برینڈر سمان کہتے ہیں اس میں انڈ آف ڈی 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 یہ نلام ہوتا ہے اور جب نلام ہوتا ہے تو اس کی جو پرائز ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے یہی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انڈ یوزر کو یہ بہت زیادہ سستہ مل رہا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی سمان کے سستہ ہونے کی وجہ پتا چل گئی ہے اور پھر میں دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سے کہ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ چوری کا سمان ہوتا ہے یہ بلکل بھی چوری کا سمان نہیں ہوتا اب یہ سمان پاکستان میں کیسے آتا ہے اس پر میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں بلکہ اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا کہ اگر آپ لوگ یا کوئی بھی دوست اب آپ اس سمان کو باہر سے ڈیریکٹ منگوانا چاہتے ہیں تو وہ اس سمان کو کیسے منگوانا سکتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں بریک کے بعد